ہیلو دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری اس یوٹیوب چینل کے اندر اے دوستو بات کریں کہ سیوٹیوب کے اندر ایک بہت بڑا اپڈیٹ دینا ہے دوستو جو کہ رات میں ہی دینا تھا لیکن اے دھیر رات ہونے کی وجہ سے یہ اپڈیٹ دے نہیں پایا ایک چلی کیا ہے کہ اے ایم ایم کی پارٹی نے اتر پردش کے اندر اپنے امیدواروں یعنی پرتیاشوں کا جو ہے ایک اور لسٹ جو کہ چھٹی لسٹ ہے وہ جاری کر دیا ہے دھیر رات میں جس سے پہلے پانچ لسٹ کو اے ایم ایم نے جاری کیا آئیے تھوڑا نظر دولاتے ہیں کہ کون کون اور کس کو کہاں کہاں سے امیدوار بنایا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آٹھ امیدواروں کا لسٹ جو ہے رات یعنی کل رات کو یعنی کہ چھبیس تاریخ کے رات کو جو ہے جاری کیا تھا اے ایم ایم کی پارٹی نے توڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون ہے وہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ رئیس ملک جو کہ کانٹ سے مراد آباد کے کانٹ سے جو ہے یہ ان کو امیدوار بنایا گیا ہے اسی طریقے سے موہد صاحب کو جو ہے مراد آباد رولر سے ان کو امیدوار بنایا گیا ہے اسی طریقے سے وقی رشید کو جو ہے مراد آباد نگر سے جو ہے جو کہ مراد آباد کے انٹسٹک کے اندر پڑتا ہے یہاں سے امیدوار بنایا گیا ہے اسی طریقے سے مولانا احتشام رزا حاشمی صاحب کو جو ہے حسن پور سے جو کہ کافی زیادہ چرچائیں چل رہی ہے سویدان سبا کی کیونکہ ای ایس اپا نے جو ہے اس سویدان سبا پر مکھیا گرجر کو ٹکٹ دیا ہے جو کہ پہلے وہ آر ایس ایس اور بی جی بی سے تعلق رکھتے تھے جو کہ امروحہ کے اندر آتا ہے یہ اس کو مولانا احتشام کو یہاں سے امیدوار بنایا ہے اسی طریقے سے نوشات قریشی صاحب جو ہے جو شاہ جہاں پور سے جو امیدوار ہے ان امیدوار بنایا گیا ہے اسی طریقے سے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاہت دوستو آصف اقبال صاحب جو کہ فیروز آباد ہے فیروز آباد سے ان کو امیدوار بنایا گیا ہے اسی طریقے سے دلدار گازی جو کافی چرچائیں چل رہی ہے جس امیدوار کی شوشل میڈیا پر بھی اور زمینی استر پر بھی تو کانپور نگر جو کہ آریا نگر ہے آریا نگر ویدھان صبح یہاں سے ان کو امیدوار بنایا گیا ہے علاوہ دین جو ششماؤں ویدھان صبح سے جو کہ کانپور نگر کے اندر ہی یہ پڑتا ہے جسٹر کے اندر ہی پڑتا ہے ان کو امیدوار بنایا گیا ہے تو کل ملا کر یہ آٹھ امیدواروں کا جو لسٹ ہے وہ ایم ایم نے جاری کیا تھا رات کے اندر اس سے پہلے جو ہے کئی بتیس ستائیس یعنی تیس سے اوپر امیدواروں کا پہلے بھی لسٹ جاری کر چکا تھا اس کے اندر اس کو اور جوڑا جائے تو میں ایک بار ایک ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر سارے امیدواروں کا لسٹ ایک ساتھ ہو گئی تو آپ لوگ بہت آسانی ہوگی سمجھنے میں شکریہ جائے